اسلام علیکم دوستو دوستو پروینجل ٹی بی کنٹرول پروگرام ٹیوبر کلوسیس سین میں تازہ ترین نوکریں آئیں ہیں جس میں میڈل پاس سے لے کر تو ماسٹرز لیول کی تمام تر جابز ایویلیبل ہیں ایم بی بی ایس اور ڈیپلوما سمیت تو دوستو یہ کون کون سی جابز ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آج کی ویڈیو میں یہ تمام نیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا دوستو آپ بھی اس پیچ پر آ سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ان جابز کی لاسٹ ڈیٹ ہے تیس اپریل دوہزار اکیس اور یہ شائع ہوئی ہے ڈیلی جنگ کی نیوز پیپر میں وزیر ڈیٹیلز میں جانے کے لیے میں یہاں سے جاب ایٹ اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلی اسامی کا نام ہے پروینجل ایم ڈی آر ٹی بی کوارڈینیٹر کل ایک اسامی ہے اس کے لیے آپ نے ایم بی بی ایس ایم پی ایچ یا ڈی ٹی سی ڈی یا آپ نے ایم سی پی ایس کیا ہو ساتھ میں تین سے پانچ سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں تقرری کی جگہ ایس آر آفیس کراچی اس کے بعد پروینجل پروگرام آفیسر کل ایک اسامی ہے اس کے لیے بھی سیم یہی ریکوائرمنٹس ہیں اور تین سال آپ نے اگر ایم بی بی ایس کیا ہے تو اس کی بی اس پر آپ کے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد مانیٹرنگ میں اور یہ تمام جو فیلڈز گیون ہیں یہاں پہ اس میں دس سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی اسامی ہے ایڈمن ایچ آر آفیسر اس کی بھی کل ایک اسامی ہے اس کے لیے آپ نے ماسٹرز بزنس پبلک ایڈنسٹریشن میں کیا ہو ساتھ میں تین سے پانچ سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی جو لوکیشن ہے ایس آر آفیس کراچی ہے اس کے بعد ایم ڈی آر ٹی بی کوارڈینیٹر فیزیشن کل چے اسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں دو سے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے عمر کی حد بہا سٹھ سال اس کے بعد اگلی اسامی ہے پروکیورمنٹ آفیسر اس کے لیے آپ نے ماسٹرز بزنس ایڈمنسٹریشن یا سپلائی چین منیجمنٹ یا کامرس میں کیا ہو یا پھر آپ نے بیچلرز کی ہو اس فیلڈ میں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پانچ سے سات سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد میڈیکل آفیسر کل دو اسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے سیمپل ایم بی بی ایس کیا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں تجربہ کے عامل افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد اگلی اسامی ہے سینئر لیب سپروائزر اس کے لیے آپ نے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہو لیب ٹیکنالوجی میں یا مایکرو بائیولوجی میں یا بائیو کیمسٹری میں تو اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم تجربہ دو سال کا ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد فارمسیس کی جوب ہے اس کے لیے آپ نے بیچلرز فارمیسی میں کی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم تجربہ آپ کے پاس دو سال کا ہونا چاہیے یہاں پہ ساتھ میں لوکیشنز گیون ہیں پی ایم ڈی ڈی سائٹ سکھر میں یہ لوکیشنز ہیں اس کے بعد کونسلر سائیکولوجیسٹ اس کے لیے آپ نے کلینیکل سائیکولوجی میں گریجویشن کیا ہو اور ساتھ میں دو سال کا تجربہ ہو عمر کی حد پہ انتالیس سال تو اپلائی کر سکتے ہیں سیول ہسپتال کراچی میں اس کے بعد ٹریٹمنٹ سپورٹ کوارڈینیٹر سپرویزر کلچے آسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے گریجویشن کی ہو ساتھ میں کم از کم دو سے تین سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد پہ انتالیس سال ہے اس میں تائیناتی کی جائے گا سیول ہسپتال مٹھی اس کے بعد آئی سی ڈی کوٹری کراچی اس کے بعد اوجہ کراچی اور اس کے بعد سیول ہسپتال میرپور خاص اس کے بعد چین ایکسپرٹ کلچے آسامیہ ہیں اس کے لیے آپ نے بی ای سی میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی میں کیا ہو یا مایکرو بیالوجی میں یا بائیو کمیسٹری میں تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر امیدوار بلا میں یار پر پورا نہیں اترتا تو پھر لیبارٹری ٹکنالوجی میں ڈیپلومہ زیر غور لائے جائے گا اگر اس میں یار پر کوئی اترتا نہیں ہے پورا تو پھر جتنے بھی ڈیپلومہ ہولڈرز ہے اس فیلڈ کے ان کو زیر غور لائے جائے گا اس کے بعد آفیس اسیسٹنٹ ایم ڈی آر کلے کا سامی ہے اس کے لئے آپ نے گریجویشن کیا ہو ساتھ میں کم از کم دو سے تین سال سوری تین سال کا تجربہ ہو آپ کے پاس تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد پہ انتالیس سال اس کے بعد ڈی ٹی ایس فیسیلیٹیٹر سیول سپورٹ اس کی کلے کا سامی ہے اس کے لئے آپ نے گریجویشن کیا ہو کم از کم اور ساتھ میں ایک سے دو سال کا تجربہ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیب اٹینڈنٹ کم از کم آپ نے میٹرک کیا ہو اس کے لئے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد پہ انتالیس سال اس کے بعد سکرینر اس کے لئے آپ نے ایف اے ایف ایسی کیا ہو اور گریجویشن ترجیح ہوگی اگر آپ نے گریجویشن کیا ہے تو آپ قابل ترجیح ہوں گے اس کے لئے دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کے پاس تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نرس اسسٹنٹ کل چار اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے انٹرمیڈیئٹ کیا ہو ساتھ میں نرسنگ اسسٹنٹ کا ایک سالہ تجربہ ہو آپ کے پاس تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد پہ انتالیس سال اس کے بعد ڈرائیور کی اسامی ہے کم از کم تعلیم کار آمد کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور میڈل آپ نے پاس کیا ہو اس کے لئے آپ نے کم از کم میڈل پاس کیا ہو اور کم از کم تجربہ ایک سے دو سال کا اپلائی پاس ہونا چاہیے تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلینر ہیلپر کل دو اسامیہ ہیں اس کے لئے آپ نے کم از کم تعلیم میڈل پاس حاصل کی ہو اور اس کے لئے عمر کی حد ہے پینتالیس سال اس کے بعد دوستو یہ دی تمام ویکنسی ڈیٹیلز اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ کی جتنے بھی تعلیمی اصناد ہیں ان کی فوٹو کافیز اٹیج کرنی ہے تجربے کی سرٹیفیکیٹس آپ نے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے اٹیج کرنے ہیں اپلیکیشن فارم پر واضح طور پر آپ نے ویکنسی کا نام لکھنا ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد یہ ایمیل ایڈریس ہے آپ نے اس ایمیل ایڈریس پر ان کو بھیج دینا ہے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جوب ڈیٹیلز آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فردر آپ کو ایسی لیٹس جوبز کی ویڈیوز ملتی رہے ہیں سوڈیوز ملتی رہے ہیں اور دیوز ملتی رہے ہیں شکریہ